اسلام علیکم دوستو میرا نمہ فہد سلیم ہے اور آج میں جو آپ سے ٹوپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں سیسٹیوی دنیا کا وہ ہے جی سیسٹیوی کی بھی کیبل سسٹم کہ سیسٹیوی کی دنیا میں جو کیبلز یوز ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہے اور سپیشلی ہمارے پاکستان میں جن کیبل کے ساتھ یہ سسٹم لگایا جاتا ہے وہ کون سی ہے تو آپ کی سہولت کے لیے ہم نے یہ پانچ ٹائپس کی کی بل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی ہیں نمبر بن کی بل جو ہے اسے ہم کہتے ہیں آر سی ایک کی بل ٹھیک ہے یہ ایک سٹینڈرڈ نیم ہے ابھی ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے کہ آر سی ایسے بھندہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہے نمبر ٹو پہ ہماری کویکس کی بل ہے یہ بہتردیشنل قسم کی کی بل ہے اور کافی دیر سے پچھلے پانچ دس سال سے اس فیلڈ میں کامیابی کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے اور یہ ملٹی پرپس کیبل کہلاتی ہے نا صرف سی سی ٹی وی کے لیے بلکہ اس سے ہم اپنے ٹی وی کیبل کے حوالے سے بھی اور عام کیبل نیٹورک والے بھی اس کیبل کا استعمال بخوبی کرتے ہیں نمبر تھری پہ جو کیبل ہے اسے ہم کہتے ہیں سی سی ٹی وی تھری پلس ون کیبل جیسے کہ آپ کو اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تھری پلس ون ہے اس میں تین مختلف قسم کی کیبل ہیں اور یہ تین جوڑوں کی صورت میں ہوتی ہے اور یہ سی سی ٹی وی کے لیے نہایتی پرفیشنل کیبل ہے اور اس میں ہم آگے جا کے مزید دیکھیں گے کہ اس میں بہت ساری سہولتیں ایسی ہیں جو کیمرے سے مناسبت رکھتی ہیں نمبر فور پہ ہمارے پاس ہے یو ٹی پی کیبل جو کہ نورملی نیٹورک کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن ہمارے چونکہ آئی پی سسٹرم والے کیمرہ ہیں ان میں ان کیبل کا استعمال بہ خوبی کیا جاتا ہے اور فائنلی ہمارے پاس ہے فائبر آپٹک کیبل فائبر آپٹک کیبل ایک لیٹس پروفیشنل کیبل ہے جو کہ لانگ ڈسٹنس پہ کیمرہ جو لگائے جاتے ہیں ان کے لیے فائبر آپٹک کا استعمال ہم کرتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی نمبر سے زہر ہے اس کے نام سے بنتا ہے جی ریڈیو کورپوریشن آف امریکہ ٹھیک ہے جی یہ امریکہ میں بنائے گی جی یہ ریڈیو کورپوریشن آف امریکہ اور نائنٹین فورٹی سے یہ کیبل کام کر رہی ہے نائنٹین فورٹی میں اپروکسی میٹلی بنائے گی تھی اس وقت یہ کیبل جو تھی ریڈیو کنیکشنز کے جوالے سے کام کرتی تھی ریڈیو کنیکشنز میں یہ کام کرتی تھی اور سو ٹیلی فون کا سنسلہ نہیں تھا تار سسٹم ہوتا تھا آپ خوبی جانتے ہیں تو اس میں ہم آڈیو سنگلل کی ٹرانسفر کے لیے یہ کیبل استعمال کرتے تھے آہستہ اس کیبل کا استعمال جو ہے جب ویڈیو سنگل ڈیویلپ ہوئے تو اس میں بھی یہ ہونے لگ پڑا پہلے یہ کیبل آرسی کے نام سے ہوتی تھی اس کے بعد اس کیبل نے جو نام لے لیا وہ نام ہوا گیا جی اے بی کیبل کا یعنی آڈیو ویڈیو یہ نام اب تک چل رہا ہے یہ نام اب تک چل رہا ہے اس آڈیو ویڈیو کیبل کا سب سے زیادہ جو خوبصورت کام تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے ڈیکس میں آپ کی آواز رائٹ اور لیفٹ میں سپریشن کرتی تھی آپ کے ڈیکس میں یا آپ کی آڈیو میں آپ کے رائٹ سپیکر کی آواز اور آپ کے لیفٹ سپیکر کی آواز میں بہخوبی سپریشن کرتی تھی آپ کو اس کی ایکو ساؤنڈ کے بارے میں اس کی مونو ساؤنڈ کے بارے میں اس کا بہخوبی اندازہ ہو جاتا تھا اور پھر آہستہ ہستہ جب ڈیولمنٹ ہوئی تو وی سی آر کا دور آ گیا وی سی پی وغیرہ کا دور آ گیا وی سی بھی وی سی آر میں اس میں یہ کیبل آڈیو ویڈیو کے تھروھ ویڈیو دکھاتی تھی ٹھیک ہے جی اس کیبل کا جو افیکٹیو ڈسٹنس ہے اگر ہم یہاں پہ ڈسکس کرنا کریں تو آر سی اے میں ہمارے پاس ایک مین کنڈکٹر ہوتا ہے جو کہ سٹرین ہوتا ہے سٹرین سے مراد یہ ہے کہ ایسا کنڈکٹر جس کی تاریں ایک سے زیادہ ہوں اور وہ فلیکسیبل ہوں ایسا کنڈکٹر جس کی تاریں ایک سے زیادہ ہوں اور وہ فلیکسیبل ہوں تو اس میں آر سی اے میں جو کیبل آڈیو ویڈیو میں جو کیبل یوز ہوتی ہے اس میں دو تاریں ہوتی ہیں نورملی ایک تار ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں شیلڈ وائر دوسری تار کو ہم کہتے ہیں کنڈکٹر وائر یا سٹرین وائر تو سٹرین ہونے کی وجہ سے وہ سخت نہیں ہوتی بلکہ اس میں نمبر آف وائرز زیادہ ہوتی ہیں ہے اور وہ ایزیلی ٹو سکتی ہے ایک تار دوسری تار ٹویسٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہوگی نمبر ٹو پہ یہ تار جو ہے اس کا افیکٹیو ڈسٹنس جو ہے وہ ٹوینٹی فیٹ تک ہوتا ہے میکسیمم یہ بیس فٹ تک کام کرتی ہے ایسے کیمراز جو ہم بیس فٹ کی دوری کے اندر ہوں اس کے اندر ہم نے ریکارڈر کے ساتھ اٹیچ کرنے ہو یا کسی ٹی وی کے ساتھ ڈریکٹ اس کا ویو لینا ہو تو ہم آر اس کے علاوہ آرسی کیبل جو ہے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وی سی پی وی سی آرس میں یوز ہوتی ہے ڈیکس میں یوز ہوتی ہے اور نورملی اس کام کے لیے زیادہ استعمال ہوتی ہے تو یہ ہماری بڑی ٹرینیشنل سی ایک روایتی کیبل ہے روایتی کیبل اس حوالے سے ہے کہ یہ اتنی پرانی کیبل ہے اور اتنے نائنین فورٹی سے وجود میں آئی ہے اب تک یہ کام کر رہی ہے نو ڈاؤڈ کہ اس کے آگے ترقی ہونے کے ساتھ ان کیبل کے نام چینج ہو گئے لیکن اس کیبل سے ابھی بھی دنیا میں بھی ڈیکس کی دنیا میں بھی وی سی ڈیز کی دنیا میں بھی کام کیا جا رہا ہے نمبر ٹو پہ جو ہماری امپورٹن کیبل ہے جسے میں یہ کہوں گا کہ یہ پچھلے دس سے پندرہ سال سے ابھی تک اسی طرح ہی برکنگ دے رہی ہے جس طرح سے آپ کی پرانی کیبل کام کر رہی تھی اور یہ ملٹی پر پر کیبل ہے یہ سی سی ڈیوی کے لیے تو اب اس یوز ہونا شروع ہوئی ہے اس سے پہلے یہ پروفیشنلی آپ کے ٹی وی آنڈینہ کے لیے یوز ہوتی تھی یہ کیبل آپ کی ڈش آنڈینہ کے لیے یوز ہوتی تھی اور یہ کویکس کیبل جو ہے یہ آپ کے اب کیمراز میں استعمال ہو رہی ہے جب بھی آپ نے اوپن میں کیمراز لگانے ہو یا آپ نے لانگ ڈسٹنس پہ کیمراز لگانے ہو تو اپنی سٹیفنس کے حساب سے اپنی مضبوطی کے حساب سے آپ اس کے بل کو استعمال کرتے ہیں اس کا پورا نام ہے کویکسیل کے بن نمبر ٹو پہ ہی ہماری بلکہ اس میں میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں یہ آر سی اے ای بی سگنل کو پر موڈ کرتی ہے ای بی سگنل ٹھیک ہے اگر میں اس کی تین آپچنز بنا چاہو تو یہ بھی سگنل کو آگے لے جاتی ہے یعنی کہ آڈیو اور ویڈیو سنگل نمبر نمبر ٹو ڈسکس کرتے ہیں نمبر ٹو پہ ہمارے پاس ہے جی ہے کویکس کے بل جس کا نام جس کا پورا نام ہے کویکسیل کے بل ٹھیک ہے تو کویکس کے بھی اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو ہمارے پاس اس کی فارمیشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے سب سے پہلے اس میں جو اوپر ٹڑا ہوتا ہے وہ انسولیشن ٹائپ ہوتی جسے ہم پی وی سی جیکٹ کہتے ہیں جی ٹی وی سی بلیک کلر کی جو پلاسٹک جیکٹ ہوتی ہے یہ اس کے اوپر ٹڑی ہوتی نہیں کویکس کیبل کے اوپر اور یہ خاصی سٹرانگ ہوتی ہے اس کے اوپر جو ریڈیشن ہوتی ہے موسمی اثرات جو ہوتے ہیں وہ بہت کم اثر انداز ہوتی ہے پہلے تو سب سے بنیادی بات جو یہ ہے کہ اس کا پی وی سی بہت سٹرانگ ہوتا ہے سٹف ہوتا ہے ہارڈ ہوتا ہے اس لئے کیبل لانگ ڈسٹنس کا کام کرتی ہے اور موسمی اثرات سے بھی یہ جو ہے اس موسمی اثرات سے بھی سامنا کرنے کی اس میں گنجائز زیادہ ہوتی ہے برسبت دوسری کیبل کے آرسی اے کیبل یا اے بی کیبل جو آپ کہتے ہیں تو اے بی کیبل اتنی زیادہ سٹیف نہیں ہوتی اس کی اوپر جو پی وی سی چڑھا ہوتا ہے یا اس کے اوپر جو پی وی سی جیکٹ ہوتی ہے اب وہ اتنی سٹیف نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو پہلے تو سب سے ہے نمبر ون پہ اس کا جو پی وی سی جیکٹ ہے وہ خاصی سٹیف ہوتی ہے اس کے بعد جو نمبر ٹو پہ اس کی خوبصورت چیز آتی ہے جو اس میں اس کیبل کو سٹرونگ بناتی ہے اور نمائیہ بناتی ہے اسے ہم کہتے ہیں بریڈڈ شیلڈ بریڈڈ شیلڈ بریڈڈ شیلڈ بریڈڈ شیلڈ کا مطلب اگر میں اردو میں سمجھایا جاؤں ہوں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بنی ہوئی بنی ہوئی تار آپ نے بہت خوبی دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے گھروں میں بزرگ خواتین جو تھی وہ نٹنگ کرتی تھی یعنی کہ سویٹر وغیرہ سیا کرتی تھی تو اس میں ڈیفرنٹ قسم کے خانے بنا کرتے تھے وہ سویٹر بننے کی خاص تقنیق ہوا کرتی تھی کہ وہ خانے کے اوپر خانہ اور ڈوئی ایک مقصود طریقے سے ایک دوسرے میں پروئی جاتی تھی تھی جو بریڈٹ شیلڈ ہے کویکسیل کیبل میں یہ ایک مقصود طریقے سے یہ شیلڈ آپس میں پروئی گئی ہوتی ہے اور یہ مشینی مشین سے یہ پروئی جاتی ہے اور اس شیلڈ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس تار کے اوپر کسی بھی قسم کے سگنل دوسرے جو کہ خواہ الیکٹرک ہوں خواہ کوئی ہیوی سگنل ہوں ان کا افیکٹ پہ کمی آسکے اور یہ شیلڈ یہ جو تار ہے اپنا افیکٹیو ڈسٹنس ہر تار میں ایک افیکٹیو ڈسٹنس ہوتا نا جی کہ مجھے سگنل ایک جگہ سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانا ہے اور ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کے لیے اس کمیونکیشن کے لیے مجھے جو رستہ یا جو تار چاہیے وہ کتنی سٹرونگ ہے کیا اس تار میں کوئی ایسے معاملات ہیں کسی ایسے جگہ سے گودھ رہی ہے جہاں اس پر برونی عوامل جائے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس تار میں ہمارے پاس برونی عوامل یا برونی اثرات بہت کم اثر انداز ہوتے ہیں اس لیے اس کا سنگنل سٹرونگلی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے اور جب کسی تار کی ایک قیمت ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ مکمل پہنچ جائے تو اسے ہم اس تار کا افیکٹیو ڈسٹنس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی اس تار کا افیکٹیو ڈسٹنس کہتے ہیں یعنی یعنی کہ مطلوبہ مقام تک اپنے پورے سنگنلز کو ایک ساں قیمت کے ساتھ پہنچانا ٹھیک ہے جی میں اردو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے ایزلی انڈرسٹرینڈ کر سکیں تو سیم اس دا کیس کیمرہ کے کیمرہ میں بھی ہمیں جو کیمرہ سے تصویر موصول ہوتی ہے اسے اپنے ریکارڈر تک پہنچانا ہوتا ہے تو ہمیں جس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کیمرے سے لے کر ریکارڈر تک کا ڈسٹنس کتنا ہے اور ہماری تار کن کن جگوں سے گزر کے آئے گی اس ریکارڈر تک کیا تار زیادہ تر ایکسپوز ہوگی یعنی کہ کیا تار زیادہ تر چھتپے سے آ رہی ہے اوپن وال سے آ رہی ہے جس پہ بارش دوب کے اثرات پڑھ رہے ہیں یا کیا تار انڈرگراؤنڈ آ رہی ہے یا تار انڈر روف آ رہی ہے تو اس پہ موسمی اثرات قدر کم پڑھیں گے تو اس حوالے سے اس کے اس اس کی مناسبت سے ہمیں ان کیبلز میں سے کیبلز اپنے کیمرہ کے لیے ڈیسائیڈ کرنی پڑتی ہے تو جو سب سے موضوع سٹف کیبل ہے وہ ہماری کویکس کیبل ہے جو کہ لانگ ڈسٹنس پہ ہمارا افیکٹیو ڈسٹنس پہنچاتی ہے یعنی کہ اپنے سگنل کا افیکٹیو ڈسٹنس رکھتی ہے اور بارش پہ نمی کے اثرات سے یہ کافیت تک ہمارے سگنلز کو محفوظ رکھتی ہے تو اس کی جو خوالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس پہ جو جیکٹ ہوتی ہے جو انسولیشن جیک جسے ہم پی وی سی جیکٹ کہتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہے آپ یوں سمجھے سٹیف ہوتی ہے ہارڈ ہوتی ہے نمبر ٹو پہ اس پہ شیلڈ بنی ہوتی ہے جو کہ خاص انداز میں بنی گئی ہوتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ باہر کے اثرات اس پہ نہ پڑھیں اس کے بعد اس شیلڈ کے نیچے ایک فائل پیپر ہوتا ہے فائل شیلڈ آپ اسے کہہ لیں فائل شیلڈ ہوتی ہے جس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ اس بریڈڈ شیلڈ کو اندر والے کنیکٹر سے الہدہ رکھیں میں پھر ارس کر دوں اس فائل شیلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ بلکل وہی فائل پیپر ہوتا ہے جس میں اکثر وہ آپ نے دیکھا برگر بند کر کے اور مایکرو پیپر میں گرم کرتے ہیں یا کھانے کو اوپر پیپر پر لگا دیتے ہیں تو یہ باہر کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے تو بلکل یہ شیلڈ جو ہے یہ آپ کا جو بریڈڈ شیلڈ ہوتا ہے اس کو اندر والے کریکٹر سے کنیکٹ نہیں ہونے جاتی ٹچ نہیں ہو جاتی تاکہ آپ کا سگنل شورٹ نہ ہو جائے یہ آپ کو بہت خوبی انتازہ ہوگا کہ کسی بھی ویڈیو سگنل میں یا آڈیو سگنل میں دو پرپورشنز ہوتی ہیں ایک پوزیٹیف سائیڈ ہوتی ہے نیگٹیف سائیڈ ہوتی ہے جن کو انڈیپینڈنٹی ٹریول کرنا ہوتا ہے اگر کسی بھی مقام پہ وہ ایک دوسرے سے ٹچ کر جاتے ہیں تو آپ کا سگنل شورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو نمبر تھری پہ جو اس کویکس کی بل کی ہمارے پاس خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک فائل شیلڈ موجود ہوتی ہے جو ہمارے سگنل کو سٹرونگ کرتی ہے اور اس کا افیکٹیو ڈسٹنس بڑھاتی ہے ٹھیک ہے نمبر فور پہ اس پہ اگلی چیز جو آتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے جناب ڈائی الیکٹرک ڈائی الیکٹرک شیلڈ ڈائی الیکٹرک شیلڈ کا مطلب یہ ہے یہ بلکل ایک فارم کی طرح ہوتا ہے یہ شیلڈ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کا جو سینٹر کنڈکٹر ہے وہ بہر والے نیگٹیف کنیکٹیوٹی کے ساتھ ٹچ نہ ہو سکے مس نہ ہو سکے اور اپنا سگنل انڈیپینڈنٹلی دو تک تھو کر سکے تو اس کی چوتھی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ایک ڈائی الیکٹرک شیلڈ ہوتی ہے نمبر ون پہ پھر میں ارس کر دوں ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں اوپر پی ویسی جیک ہوتا ہے ابھی آپ کو پکچر بھی ساتھ اٹیچ ہو جائے گی تو آپ کو بکو بھی اس کا اندازہ آپ کر سکیں گے کہ پی ویسی جیکٹ کے بعد اس کے اندر جو ہوتی ہے بریڈٹ شیلڈ ہوتی ہے اس کے نیچے فائل پیپر ہوتا ہے and then the electric شیلڈ ہوتی ہے and lastly اس میں جو ہے وہ سینٹر کنڈکٹر ہوتا ہے سینٹر کنڈکٹر جو ہے یہ پوزیٹیو سگنل کو فلوک دیتا ہے پوزیٹیو سگنل کی کمیونکیشن کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں اپنا کردار دا کرتا ہے تو کویکس کیبل میں اس کویکس کیبل میں اگر ہمیں سمجھے تو اس میں یہ ساری کوالٹیز ہوتی ہیں اسی وجہ سے اس کا افیکٹیو ڈسٹنس زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں صرف بیس فٹ تک تار پہنچا رہی ہے جبکہ اس کا افیکٹیو ڈسٹنس کموں بیش گیارہ سو ایپ ٹی تک ہوتا ہے کموں بیش کم اس کم اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے کویکسیل کیبل میں لیکن ہم آپ کو اپروکسیمیٹلی بتا رہے ہیں کہ گیارہ سو ایفٹی تک یہ کام کر سکتی ہے اب کویکسیل کیبل کی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کی ٹائپس ہیں جو پاکستان میں ایزیلی آویلیبل ہیں اور ہم لوگ اس کویکسیل کیبل کو اپنے کیمراز کی دنیا میں یا کیمراز کے ساتھ اٹیج کرنے کے لیے اپنے مطلوبہ ڈسٹنس کے مطابق اس کیبل کو استعمال کرتے ہیں تو ہم اس ٹائپس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ڈسٹنس کے لیتے ہیں سب سے پہلی جو ٹائپ ہے اسے ہم کہتے ہیں آج ہمارے پاس دیسٹس دیتی ہے وہ دیتی ہے ہے آپ ٹو ہے یہ فٹی اٹھ اور فٹی نائن میں دو ہی قسم کی تارے ہوتی ہے ایک ہوتا ہے اندر والا کنڈکٹر جو کہ سٹرین ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹرین کنڈکٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد سکر اندر شیل ہوتی ہے جو شیل ہوتی ہے اس کی تعداد 96 اور 120 ہوتی 120 شیل اس میں ہوتی ہیں اور یہ کم ہو بیش 750 فٹ تک 7 ft تک آپ کو سیگنل ٹانسمیٹ کرتی ہے یعنی کہ اس کا افیکٹیو ڈیسٹس دے ہیں وہ سے لے کر 750 تک ہے ساڑھے 700 فٹ تک یہ آپ کو ریزلٹ دے دیتی ہے اور دہت پائیدار ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو یہ بریڈڈ جیک اس میں جو پی وی سی جیکٹ ہوتی ہے خاصی بہتر ہوتی ہے اس میں یہ فائل پیپر بھی ہوتا ہے اس میں شیل بھی بریڈڈ ہوتی ہے لیکن اس میں ڈائیلیکٹرک والے سنسلا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی جگہ پہ پی وی سی چڑھا ہوتا ہے لیکن اسی لئے اس کا ڈسٹنس یہ یہاں تک ہوتا ہے نمبر ٹو پہ ہے ہمارے پاس آر جی سکس کیبل جس کے اندر جو آر جی سکس بڑی فیمس کیبل ہے آپ کو عام ضرور نہیں کہ کسی الیکٹرونک مارکٹ یا الیکٹرک مارکٹ میں ہی جا کے اس کیبل سے مطلب مل سکے آپ کسی بھی ناربل مارکٹ میں جا کے آج جی سکس کیبل دمانڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کیبل نارملی کیبل والے استعمال کرتے ہیں تو اس لئے بہت خوبی اور بات ثانی عام مارکٹ سے آویلیبل ہو جاتی ہے تو اس پہ جو آپ کی شیلڈ وائر ہوتی ہیں وہ نائنٹی سکس سے ہی شروع ہوتی ہیں نائنٹی سکس بھی ہوتی ہے اور ونٹوینٹی بھی ہوتی ہے ایک دن ونٹوینٹی ایٹ پہ جاتی ہے تین قسم کی اس میں کیبل آپ کو آریلیبل ہوتی ہیں اور یہ تین قسم کی جو جو功یل کی صورت رو ہوتی ہے تین کوئلس پہ کنڈین کرتی ہے تین کوئلس کی ایک کوئٹو ہوتی ہے اور دو دو قسم کی اس میں ہوتی ہیں ایک ٹوز دو سو ستر فٹ کے بھی تو آر جیسکس کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آر جیسکس میں نائنٹی سکس شیلڈ میں آتی ہے تار ایک سو بیس شیلڈ میں آتی ہے ایک سو اٹھائی سیلڈ میں آتی ہے اور یہ تاریں جو ہیں آپ گوڑ کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں گوڑ جو ہے وہ تین کوئل پر کنڈین کرتی ہے اور ایک گوڑ میں ہزار فٹ بھی وائر آپ کو ویلیبل ہو سکتی ہے اگر لانگ ڈیسنس کے لیے آپ کیمرا لگانا چاہے تو آپ کو موضوع رہے گا کہ آپ بجائے کوئل خریدنے کے مارکٹ سے گوڑ پرچیز کرلیں ٹھیک ہے جی نمبر تھری پہ جو اس کی ٹائپ آتی ہے بڑی فیمس ہے جی وہ آر جی سیون کہلاتی ہے آر جی سیون کا آر جی سیون میں جو ہماری نمبر آف شیلڈ ہوتی ہیں وہ ایک سٹینڈڈ ہے بڑھتا جاتا ہے لیکن اوپر شیلڈ کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان ساری quacks cable میں یہ ساری qualities ہوتی ہیں یعنی PVC jacket بھی ہوگی وائل شیلڈ بھی ہوگی ڈائیلیکٹرک بھی ہوگا اور سنٹر کنڈکٹر بھی ہوگا ٹھیک ہے اس کا جو ہمارا ڈیسٹنس ہے یہ اپ ٹو سکس فیفٹی سے لے کر ایٹھ ہنڈر تک کام کرتا ہے چھے سو بچاس سے لے کر آٹھ آٹھ سو فیٹ تک کام کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جب جب 96 وائل ہوتی ہیں تو اس کا افیکٹیو ڈسٹنس کم از کم اتنا ہونا چاہیے 120 اور 120 کے درمیان 750 سے لے کر ایٹھنڈر تک کام کرتا ہے ٹھیک ہے نمبر فور نمبر فور پہ ہماری وائر ہے جی آر گی 11 یہ ایکسٹینڈڈڈ وائر ہے مدب اس کی اس میں جو آپ کی شیڈ وائر ہوتی ہیں اس کا ایکسٹینڈڈ ہے 169 شیلز ٹھیک ہے 169 شیلز ہوتی ہیں 169 شیلز کی جو تار ہوتی ہے یہ آپ کی کام کرتی ہے جناب کم از کم گیارہ سو پوٹ سے لے کر آپ کہہ سکتے ہیں ڈیارہ سو پوٹ سے لے کر وان فیفٹین ہنڈڈڈ ٹھیک ہے آر جے 11 میں دو کوالٹیز آتی ہیں ایک کوالٹی جو ہے وہ آل موز آپ کو شاپ پر بتا دیں گے کہ یہ گیارہ سو پوٹ تک ایزیلی کام کرسے گی اس میں یہ پی ویسی جیکٹ یا بریڈڈ شیلز ٹھیک ہیڈ تو بان سکھی نہیں ہوں گی لیکن اس کی پی ویسی جیکٹ اور یہ ڈائی الیکٹری شیلز ٹھیک ہے نورمل کنڈیشن کی ہوتی ہے اس جیچ ویسے وہ 1100 فٹ تک کام کرتی ہے اور یہ نورملی کیبل نیٹورک والے اس تار کو استعمال کرتے ہیں کیبل نیٹورک والے اس لیے استعمال کرتے ہیں اس تار کو کہ یہ مین گیلی میں لگائی جاتی ہے اور اس کی آگے برانچز کے لیے وہ آر جے سکس یوز کر لیتے ہیں آر جے سکس کے ساتھ ڈیفرنٹ جگہوں پہ اس کو پہنچا دیتے ہیں لیکن مین سے تار بچھانے کے لیے وہ آر جے 11 کا استعمال کرتے ہیں ہماری کیمرہ کی دنیا میں ہم 1500 تک ہمیں چاہیے ہوتا ہے long distance signal چاہیے ہوتا ہے ہمیں effective distance بڑھانا ہوتا ہے اس لیے ہم جو تار استعمال آر جے 11 کے جو سٹینڈڈ وہاں پہ یوز کرتے ہیں وہ کم از کم 1500 فٹ والا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ شیلڈ میں 120 میں 128 شیلڈ واہر میں مارکٹ سے دستیاب ہے اور اس کا جو effective distance ہے وہ ہے جی up to 850 feet ڈیفرنٹ شیلڈ کے حوالے سے اس کا جو ڈیسٹنس ہے یہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے 96 پہ 650 تک effective ہوتی ہے 650 feet تک یہ effective رہتی ہے اسی طرح 120 اور 120 پہ کم ہو بیش یہ آپ کو 800 سے 850 تک result دے سکتی ہے یعنی اس کا effective distance 800 feet تک maximum ہوتا ہے نمبر 3 پہ جو اس کی ٹائپ آتی ہے ہمارے پاس quacks cable کی that is rg7 ڈیفرنٹ 7 میں ایک سٹینڈڈ ہے اور وہ جو سٹینڈڈ ہے جی 144 کم از کم اتنی شیلڈ ایک سو چوتہالیس نمبر آف شیلڈ اس کو ایک سیل کے بل میں ہوتی ہیں نہ اس سے کم ہوں گی نہ اس سے زیادہ ہوں گی اگر یہ اس سٹینڈڈ پہ آئیں گے شیلڈ تو یہ آج جس سیمن کے بل کہلائیں گی اور اس کا جو effective distance ہے وہ ہوتا ہے جناب up to 1000 feet ٹھیک ہے یہ کم ہو بیش ہمیں ایک ہزار فٹ تک ریزلٹ دے سکتی ہے اب ایک ہزار فٹ سے چند فٹ اوپر پچاس آٹھ فٹ اوپر بھی جا سکتے ہیں یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی quality اس کے اوپر پی وی سی جیک جو ہے وہ کس قسم کا ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ یہ کیبل آپ کو گھوٹ کی صورت میں بھی اویلبل ہیں اور کوائل کی صورت میں بھی اویلبل ہیں ایک جو گھوٹ ہوتی ہے بڑی وہ آپ کو ہزار فٹ میں بھی اویلبل ہوگی اور آٹھ سو دس فٹ میں بھی اویلبل ہوگی کیمرہ میں ان کے میں سسٹم لگاتے وقت ہم نورمل ہی گوٹ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ بار بار کوائل کو کنیکٹ نہ کرنا پڑے جوائنڈ نہ کرنا پڑے اور اس کے ریزلٹ میں کمی نہ آ جائے ٹیک ہے جی اور جو اس کی فورت اور لاسٹ ٹائپ ہمارے پاس ہے اس میں بھی ایک ہی سٹینڈر ہے اور وہ سٹینڈر ہے 169 شیلڈ وائر کا سٹینڈر ہے یہ آر جے 11 کے بل بہت زیادہ فیمس ہے کیبل نیٹورک والوں کے لیے کیونکہ آپ دیکھیں گلیوں میں سٹریٹس میں میں سٹریٹس میں جو کیبل ڈالی جاتی ہے کیبل نیٹورک کے لیے وہ آر جے 11 ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو افیکٹیو ڈسٹنس ہے وہ ہے جناب اپ ٹو فیفٹین ہنڈر ایفٹی تک پندرہ سو فٹ تک یہ ریزلٹ دینے کی پابند ہے آپ کو زیرو سے لے کر فیفٹین ہنڈر تک تو اس کیبل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کیبل نیٹورک بہلے اس کو زیادہ اس لیے لائک کرتے ہیں کہ مین پہ یہ کیبل بچھا دیتے ہیں اور جب مختلف گھروں میں کمپنیوں میں انہوں نے کیبل دینی ہوتی ہے تو آگے پھر وہ آگ برانچ لائن پہ آج سکس کو یا آج سیون کو استعمال کرتے ہیں مین پہ فلو ان کے سنگلز کا زیادہ آتا ہے اور اینڈ پر جا کر جب برانچ لائن میں انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ بہت ہو بھی ہو جاتا ہے ہمارے سی ٹی ٹی و میں آج سیر بھوست استعمال کی جاتی ہے جب ہمیں ففٹین ہنڈر تک کا فاصلہ کور کرنا ہو کم از کم پندرہ سو سے سولہ سولہ سو کے کام کر جاتی ہے اور لیکن اس فاصلے میں ہم پھر میں وہی کہوں گا کہ ایک سپوریڑ جو ہے جا ہے ایک ٹرلر قویر جو ہے اس ستار کو جہاں بچا رہے ہیں اس پر ٹرل ریوج کیسے یہ یعنی جاتی بریونی اوامل کتنے اثر انداز ہیں یہ�ouse آم اپن بچا رہے ہیں آئیں اٹھر بچا رہے ہیں یا انٹر بچا رہے ہیں یا انٹر کو کنید بچا رہا ہے انٹریلج اٹھر ہے جب ہمارا دسٹنس آمچہ تک کا نہ ہو تو یہ تار ہو مہاں کے لیے موضوع نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس سے اگر کم ڈسٹنس ہو تو یقیناً ہمیں آج جس سکس جو ہے وہ استعمال کرنی پڑتی ہے ففٹی ایٹ ففٹی نائن ہمارے پاس آویلیبل ہیں یہ تاریں بہت خوبی اس جگہ پہ کام کر جاتی ہیں جو پرائز وائز بھی کمپریٹیو لی ایزی ہے تو دوستو آج کے لیکچر میں آپ پہلی دو ٹائپ کے بارے میں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی ہم نے سمجھانا آپ کو اس حوالے سے ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں ٹھیک ہے جی تو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں نے اس کی ٹائپ کو کھول دیا ہے اس کی کوالٹیز کو بھی آپ کو کھول کے بتانے کی کوشش کی ہے یہ جو نائنٹین فورٹیز کا ذکر کیا تھا یہ آپ کی انفرمیشن میں تھا کہ اگر آپ سیشی ٹی وی کی دنیا سے منسلک ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی ہسٹی کا بھی پتا ہونا چاہیے اور اس کے روزمرہ کے معاملہ جو آپ کے ساتھ آج کی دنیا میں ہو رہے ہیں اس میں استعمال کہاں تک ہے اور کہاں تک موضوع ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم یہ باقی کی ٹائپز جو ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھی